بچوں اس کے پہلے کے باغوں تک ہمارے نو اجدائی پون ہو چکے تھے اس باغ میں ہم سرو کریں گے اجدائی سنگیا دس اٹھاروی ستابدی میں جو نئے راز نیتک گٹھن ہو رہے ہیں بھارت میں نئے نئے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے راجیوں کو جو ادھے ہو رہا ہے اور مغل سامراجی کا کرمک پتن یہاں سے دیکھنے کو ہمیں ملے گا تو آئیے سرو کرتے ہیں باغ ایک جس میں ہم جان کر پراب کرنے کوسس کریں گے کہ اس کا پریچے کیا ہے اور کس پرکار سے مغل سامراجی پتن کے اور اگرسر ہو رہا ہے اٹھاروی ستابدی کی بات کریں تو اس کے پوروارد تک اپ مہدیب کے ویبین بھاگوں میں کئی وششت گٹنائیں گٹ رہی تھی اور اس کے دوران جو مغلوں کا پتن ہے اس سے کئی نئے نئے اور چھوٹے چھوٹے راجیوں کا کیا ہو رہا تھا ارطا مغل سامراجی جو سمپون اپ مہدیب کے اوپر پھیلا تھا ابھی مانچتر میں دیکھیں گے ہم اس کا شتر وہ دیرے دیرے شکوڑ کر کے چھوٹا ہو رہا ہے پتن کے قارن سترہ سو پینسٹ تک بریٹیس ستہ نے بھی پوروی بھارت کے جو بڑے بڑے حصے ہیں ان کو اپنے ادین کر لیا اس میں وشیش روپ سے یادی بات کی جائے تو بنگال اور جو کلکتہ والے شتر ہیں وہاں پر کس کا عدیپتی ہو رہا ہے انگریزوں کا بریٹیس کا عدیپتی استعفیت ہو رہا ہے اٹھاری ستابدی کے چھوٹے سے سمیں انترال میں اپنہ دیپ میں راستیتک پریستتیاں جو ہے وہ اتے دکھتے اور گتی سے بدل رہی تھی اب اس مانچتر میں بچوں دیکھیں گے کہ جو سترہ سو کے آس پاس کا جو مغل سامراج ہے سترہ سو ایشیو میں جو مغل سامراج ہے اس کی ستہ کی بات کی جائے اس کی شتر کی بات کی جائے تو یہ ڈوٹڈوٹ والے ہیں جو لائن دیکھ رہی آپ کو یہاں تک مغل ستہ استعفیت ہے بھارت کے اتنے بڑے شتر پر اب دیرے دیرے یہ ستہ کیا ہوگی بچوں پتن کی اور اگرسر ہوگی اور یہ جو پتن کے کارن ہے انہی کو ہم جاننے کا پریاشی آن پر کریں گے اور ایک اور مانچتر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دیرے دیرے مغل ستہ کم ہو رہی ہے اور ادھر جو یہ والا شتر ہے پوروی بھارت والا شتر یہاں پر اتری سرکار کے تٹھ پر اور کچھ گجرات کے صورت اور اس طریقے کے شتر ہیں یہاں پر کس کا عدیبتی ہو رہا ہے انگریزوں کا عدیبتی ہو رہا ہے تو یہ مغلوں کے پتن کے پھل شروپ یہاں پر انگریز کیا ہو رہا ہے سکتیسالی ہو رہے ہیں مغل سمرج یہ اور پرورتی جو مغل ہیں ان کے لئے شنکٹ کی اسططح کس پرکار سے پیدا ہوتی ہے دیکھیں کہ ان کی سپلتا کے چرم پر پہنچنے کے بعد میں جو شترہ سو ایشوی کا سمیہ ہے یہاں سے کیا ہوتا ہے مغلوں کا پتن پرارم ہوتا ہے اورنگ جیب کی مرتیو کے ساتھ میں مغل بادسہ ہیں اورنگ جیب انہوں نے جو دکن والا شتر ہے اور دا جو بھارت کا پرائی دی پی شتر ہے اور دکشن والا شتر ہے یہاں پر کیا کیا تھا لنبے لنبے یودہ بیان کیے تھے اس میں شینیے اور ویتیے سنسادن اتیدک ماترہ میں کھرچ ہوگے تو یہ بھی کیا ہے ایک ان کے پتن کا کارن مانا جاتا ہے اورنگ جیب کی جو اترا دکاری ہے ان میں مغل پرساسن کی کاری کو سلطہ سماپت ہونے لگتی ہے اور ان کی کیندری ستہ کے لئے جو ستی سالی منصب دار ہے وہ اپنا نینترن اس پر استعبت کرنا پرارم کر دیتے ہیں یہاں پر منصب دار کیا ہو رہے دیرے دیرے مضبوط ہو جائے گا اور جو راجہ یا پھر جو دلی کا سلطان ہے اس کی ستہ دیرے دیرے کیا ہو جائے گی کمجور ہو جائے گی یہ منصب دار بات کی جائے راجسوے اور سینیے پرساسن تو منصب دار کے پاس دو ہی ادھکار ہوتے تھے ایک تو ہوتا تھا راجسوے ایک کتریت کرنے کا ادھکار اور دوسرا ہوتا تھا بچوں ان کے پاس میں سینیے پرساسن کو پرساسن کو پربندت کرنے کا ادھکار یہ دو ادھکار ہوتے تھے پورو میں لیکن اب دیرے دیرے کیا ہوگا جیسے مغل سامراجیہ کا جو وشال شتر ہے اس کے راجنیتک آرثک اور جو سینی ادھکار ہیں یہ ادھکار کن کے پاس میں چلے گے بچوں منصب داروں کے پاس میں چلے گے مغلوں کے پاس یہ ادھکار تھے یہ اب استانانتریت ہو گئے منصب داروں کے پاس میں تو یہاں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں جو مغلوں کا پتن ہے وہ کرمیک روپ سے کیا ہے جاری ہے صوبے دار کی بات کریں تو جو پرانت یا صوبے کا جو پرموک ہوتا تھا اسے صوبے دار کے نام سے جانا جاتا تھا اس کا پرانت پر نینترن اچیدک ہو گیا اور اچیدک ہونے سے اوپر کی اور جو یہاں سے راجنسوے جاتا تھا وہ کیا ہو گیا جانا بند ہو گیا اس لیے جو مغلوں کا راجنسو ہے اس میں بھی بھاری کمی یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ بھی ایک مغلوں کے پتن کا کارن یہاں پر مانا جا رہا ہے اتری پسیمی بھارت کی بات کریں بچوں بھارت کا جو اتری اور پسیمی والا شطر ہے وہاں پر ویبن طرح کے ودرو جس میں زمیداری ودرو کسان ودرو اور کسان آندولن یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اب یہ دیکھنے کو کیوں مل رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اچیدک ماترہ میں کروں کا بوجھ بڑھا دیا گیا تھا کروں کا بوجھ بڑھا دیا اس لیے یہ جو کر دینے والے لوگ ہیں ان کے دوارہ مغل سطح کے خلاب کیا کیا جا رہا ہے ودرو اور آندولن کیے جا رہے ہیں اور اس سے کیا ہوگا مغل سامراج جی کو چنوٹی ملے گی اور مغلوں کا دیرے دیرے کیا ہوگا پتن ہو جائے گا دیرے دیرے یہ رازنیتک اور آرتک سطح پرانچی صوبہ داروں اسطانی سرداروں اور انہ جو سمو ہیں ان کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور اسی کے ساتھ یہ سیم کو کیا کر دیتے ہیں سوطنتر اور شوائط گوست کر دیتے ہیں اس آرتک اور رازنیتک شنکٹ کے بیچ میں سترہ سو انچالیس میں اور سترہ سو اڈتالیس میں یہاں پر ویدیشیوں کے دو آکرمن ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سترہ سو انچالیس میں ایران کے ساسک ہیں نادیر شاہ ان کے دوارہ بچوں دلی پر آکرمن کیا جاتا ہے اور شمپون دلی نگر کو کیا کر لیا جاتا ہے اور نادیر شاہ کے پسات بات کریں تو احمد سا ابدا لی ان کے دوارہ سترہ سو انچالیس میں آکرمن کیا جاتا ہے اور سترہ سو اکشٹ تک ان کے دوارہ پانچ آکرمن کیا جاتا ہے جو اتری بھارت اور دلی کے آس پاس کے شطروں کے آس پاس میں ہوتے ہیں اور ان میں ان کے دوارہ بھارید دن دولت کو لوٹا جاتا ہے دلی پر آکرمن کا ورنن ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ جو ویدوانش ہوا ہے نادر شاہ کے دوارا تو وہ کس پرکار ہے کہ یہاں سے لاکھوں روپے ہزانوں سونے کے سکے اور کروڑوں سونے کے جو برتن ہیں ارثات اس ورنن سے ہمیں یہ جانکاری ملتی ہے کہ یہاں سے جو دھن دولت ہے وہ نادر شاہ کے دوارا باری ماترہ میں لوٹی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ چوتک تتہو سے میور شیعہ سے نے اس کو بھی نادر شاہ کے دوارا لوٹ لیا جاتا ہے ایک اور دیکھیں اس تتھی یہاں پہ کہ جو کبھی مالک لوگ تھے وہ اب دردناک حالت میں آگے ہیں گریب ہو گئے ہیں بھرپور ان کو آدر اور عجت ملتی تھی انہیں اب پیاس بوزانے کے لیے لوگ پانی بھی نہیں پلاتے ہیں الگ تھلگ پڑے لوگ ان کے کونوں سے کھینچ کر باہر نکال دیا جاتا ہے دولت مندوں کو بھکاری بنا دیا گیا سوکین لوگ کبھی ترے ترے کہ سندر کپڑے پہنتے تھے انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی نصیب نہیں ہو رہے تو یہاں پہ بچوں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اس تتھی ہے وہ بہت ہی دہینی ہو گئی ہے نادر شاہ کے آکرمن کے پسات دلی اور اس کے آس پاس کے شہروں کی مغل سامراجی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ابھی جاتوں کے ویبین شمو آپس میں کیا کر رہے ہیں پرتی دون دیتا کر رہے ہیں ابھی جات سے ارت ہے امیر ورگ کے وہ لوگ جو سامراجی کو چلانے میں اپنا مہتپون یوگدان رکھتے ہیں تو یہاں پر دو گھٹ دیکھنے کو ملتے ہیں ایرانی گھٹ اور دوسرا ہے تورانی گھٹ اب یہ ایرانی اور تورانی گھٹ کیا کریں گے بچوں کنگ میکر کا کام کریں گے اور یہ کیا کریں گے مغل بادسہوں کو ہتیا تک کر دیں گے دیکھیں لمبے سمیں تک مغل بادسہ ان ابھی جاتوں کے ہاتھوں کی کیا بنے رہے کٹ پوتلی بنے رہے بات کریں مغل بادسہ ہے فروغ شیر اور عالم گیر دیتی ہے ان دونوں گھٹوں کے ابھی جاتوں کے دوارہ ہتیا کروا دی گئی وہیں دیکھیں دو انیسہ سکھ ہیں احمد سا اور شاہ عالم دیتی ہے ان کو ان دونوں گھٹوں کے جو ابھی جات ہیں ان کے دوارہ اندھا بھی کروا دیا جاتا ہے تو اس پرکاش ہم نے دیکھا کہ جو یہ بھاگ ہے اس میں مغلوں کے جو پتن ہیں پتن کے مکھے مکھے کیا کرن ہو سکتے ہیں اس بھاگ میں یہیں تک بات کریں گے بچوں اس کے اگلے بھاگ میں ہم بات کریں گے کہ اس پتن کے پھل سروپ بھارتی اپ مہدیب کے ویبین حصوں میں کون کون سے نئے راجیوں کا اودے ہوتا ہے تب تک کے لیے دنیاواد